میں نے کسی جگہ یہ پڑھا تھا کہ ایک بزرگ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے تھے میرے پروردگار میں گناہوں کا مارا ہوا ہوں میں خطاؤں کا مارا ہوا ہوں میں غلطیوں سے میرے دامن گھرے ہوئے ہیں میں نے جان پوچھ کے بھی غلطیاں کی ہیں اور بھول چوب کے بھی خطائیں بجھ سے ہوئی ہیں میرے پروردگار خلق تنی مجانن میرے رب تو نے جب مجھے پیدا کیا نہ میرے ماں باپ سے تو نے کوئی وسولی نہیں کی کہ تمہارے گھر میں میں ایک بیٹا دے رہا ہوں میں تمہارے گھر میں بیٹی بھیج رہا ہوں اس کی اتنی قیمت اور اتنا اس کا حصہ بنتا ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرو تو وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار خلق تنی مجانن میرے مالک تُو نے مجھے تخلیق کیا مفت میں تُو نے رزقتنی مجانن تُو نے اس دنیا میں مجھے پیدا کیا اور مجھے رزق دیا مفت دیا کوئی قیمت وسول نہیں تھی فغفر لی مجانن اے میرے مالک میں عرض کرتا ہوں مجھے اپنا صدقہ اپنے نبی کا صدقہ مفت میں معاف بھی کر دے بے انہ کا بے انہ کا مالکن ولا تاجرن تُو میرا مالک ہے تُو تجارت نہیں کرتا آج کی یہی دعا ہے مالک مفت میں پیدا کیا مفت میں رزق دیا زندگی دی آج مفت میں معاف بھی کر دے پروردگار تُو مالک ہے تُو تاجر نہیں ہے میری دعا ہے اللہ ان لمحوں کے صدقے ہماری زندگیوں میں خیر کا گزارہ ہو خیر کا آمد ہو سلامتی ہو ہمارے بزرگوں نے ہمیں جس چیز کی طرف راغب کیا ہم نے یہ اپنی ایک زندگی میں دیکھا کہ خیر اللہ کے در سے ہی مل دی ہے خیر اس مالک کے کرم سے نصیب ہوتی ہے اللہ کریم ہمیں ہماری ان زندگیوں میں خیر کے راستوں کو آسان فرمائے میں دعا دوں اللہ کریم حضرت قبلہ صاحب زادہ بدرِ عالم صاحب کو ان کے لئے آنے والے وقت خیر کے وقتوں بھلائی کے وقتوں عزتوں کے وقتوں وآخر و دعوانہ الحمدللہ رب العالم